بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں ڈیویلپنٹ آف آئی ٹھیک ہے اسے مجھے بتانی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ٹائٹل دیکھ کے یادتے ہو لیکن خیر چلو اچھا تو ہم لوگ آئی کی ڈیویلپنٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ایزی بہت سمپلس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے پورتھ ویک کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں جو ہے نیوڑیلیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ مینلی آپ کے برین اور سپینل کارڈ کی ڈیویلپنٹ کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگزیکلی انھی ٹائم پہ ہمارے پاس جو آئی کی ڈیویلپنٹ کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع ہو چکا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا اب دیکھیں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس نیوڑیلیشن کا پروسس چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پہلے نیوڑیل فولڈز بنتے ہیں پھر وہ فیوز کرتے ہیں پھر ہمارے پاس نیوڑیل ٹیوب بنتی ہے ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا اس والے سائٹ پہ نیوڑیل کریس سیلز بھی نکل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی تائم پہ جب ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی گروز ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی گروز ہو رہے ہوتا ہوتی ہیں ہمارے پاس چھوٹے گرووز ہوتی ہیں ان کو نام دیتے ہیں آپٹک گرووز کا جب ہمارے پاس نیرل دیو بن رہی تھی ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپٹک گرووز بھی بنے اور آپٹک گرووز ہی آپ کی فرسٹ ایور اویڈنس ہوتا ہے کہ آئی کی ڈیویلیپنٹ سٹارٹ ہونے والی ہے تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا جیسے نیرلیشن کا پروسس ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آئی کی ڈیویلپنٹ کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً آپ کی ہلو کے ٹونٹی ٹو ڈیر پہ جا کے آپ کے پاس آپٹک گرووز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور آئی کی ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب آپ نے یاد اکنا ہے کہ آئی کی ڈیویلپنٹ کے لیے جو آپ کی پاس سورسی آئیں گے چار جگہوں سے آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے فور سورسیز ہوں گے اب ان سورسیز کو جو ہے نا سوری ٹو سے آپ کو رٹا لگانا پڑے گا کہ کون سی چیز کیا دیتی ہے یاد کر لو تو ایک دو دفعہ کر لو سمجھ آجائے کہ یاد ہو جائے گی میں آپ کو بتاتیوں کہاں کہاں سے کیا چیز آتی ہے پہر تو آپ نے چار چیزیں یاد اکنا ہے چار سورسیز ہمارے پاس مین ٹھیک ہے دوسرا ہے یہ ہمارے پاس سرپس ایکٹوڈم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا جی سیکنڈ سورس ثرڈ پہ آجیتا ہے ہمارے پاس انہی دو سٹرکچرز کی میزن قائم ٹھیک ہے میزن قائم آجیتا ہے ہمارے پاس سے یہ اس کے بعد ہمارے پاس آجیتا ہے نیورل کریس سیلز جو آپ کو یاد ہے نیورلیشن کے پروسس کے دوران ہی بنتے ہیں اوپر سائٹ سے ہمارے پاس نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار سورسی آتے ہیں جو کہ پوری آئی کی ڈیویلپمنٹ میں رول پلے کرتے ہیں ہمیں آپ کو بتاتی ہوں ون بے ون کی کونسی چیز ہمیں کیا چیز دیتی ہے جو ہمارے پاس نیورلیکٹیڈرم ہے اس نے آگے جا کے ہمیں بنا کے دینا ہے ایک تو ریٹینا بنا کے دینا ہے اس نے ہمیں آئرس بنا کے دینا ہے آئرس کے مین لی جو اس کی پوسٹریر لے رہو تھی ہے وہ اور ساتھ ساتھ اس نے ہمیں بنا کے دینی ہے اپٹیک نرپ اس کو آپ یاد کر لیجئے گا اچھے سے کہ نیور اکٹرم میں ہمیں کون کون سی چیزیں بنانی ہے ایم سی کوئل امپورٹنٹ ایم سی کوئل کے لیے ٹھیک ہے اب اس کو اس نمونک سے یاد دکھ لیں ریو کے نام سے ٹھیک ہے ریو بسکر تو آپ سب نے کھایا بھی ہوگا کارٹون بھی ویسے ہوتے ہیں سو آر سے ریٹینا آئیرس ٹھیک ہے آئیرس کی پوشٹیر لیئر اور ساتھ میں اول سے آگیا آپ کے پاس اس جا ہے جا سے کہ آپ کے پاس آہ ہونکے آپ کے پاس آجاتا ہے سرپس اکٹرم پر تح یistی آہ رائے ہیں اس کو پہلے ہیں اس میں ہمیں بنا کے دینے ہیں ایک ہمیں بنا کے دینے ہیں کروھی آہ کس ہے tex ب Cincinnati اورچ نے آہ جینا ہے کرو decreases وقت اس پین کو گھرا لائے ہے سرپس اکٹرم تو مطل hous چھتے ہیں مطلحہ چھتے ہیں knocked oncho sound مزینکائم یا میزوڈراما اس نے ہمارے پاس بنانا ہوتا ہے فائبرس کوٹ اور ساتھ ساتھ واسکلر کوٹ یہ چیز بھی ہمارے پاس یہاں پر آگے ہمارے پاس بنانا ہوتا ہے جس نے آگے جا کے ہمیں کیا بنانا دینا جتنی بچی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ہمارے آئے کے جس میں ہمارے پاس کورویڈ آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کورویڈ آجاتا ہے یعنی کہ جو ڈیپ سٹرکچرز ہمارے وہ اس نے بنا کر دے دینا ساتھ ساتھ اس میں کورنیل اینڈو تھیلیم آجاتا ہے اپی تھیلیم تو انہوں نے اوپر دیکھ لیا اس نے ہمارے پاس بنا دینا ہے کورنیل اینڈو تھیلیم تو یہ چار سورسز ہیں ہمارے پاس ان چار سورسز کو اپنے اچھے سیاد کر لینا انہوں نے آگے کیا چیزیں بنانے بہت fo L fixed اس کا اچھی سیاہد کر لینا چیزیں اب اس نے ہمارے آئے کے ساتھ بہت سیمپل طریقے سارے پسٹس!!!! اندر کی کہ میں آپ کو بتاتی جاتی tent اپر ہم نے آپ سے ڈیپ سکری لی نا مدھو اس طور پا دینا ہے ا پاتے hospitalenix آپ نے اپنے بتا دیں گے اپنے بتا دیں گے ßer اخت پر نیا تو بھی آپ کو بتانے اپنے بنائم اب Challenger کو Mistين کا cousins کو موقع جعلی ہے اپنے اسے نیا جو دیمائے میٹھے نیا جاتا تو انجا جدا آپ کی بیاران کی کوئیر کا مٹud چکی² ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہوتا کیسے اور کیسے سارا سیند چلتا ہے اچھا نیو ریلیشن کے تو میں نے آپ کو اوپر بات بتا دی تھی سارے کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ہے جب نیو ریل فولٹ فیوز کرے تھے تو سائٹ سے دو آپٹک گرووز ہمارے پاس ہمارے پاس اپیر ہوئی تھی یہ دو ہمارے پاس آپٹک گرووز ہیں اور نکل کے کہاں جاری تھی جو سراؤننگ میزن قائم ہے اس میزن قائم ہمارے پاس آپٹک گرووز تھی اب انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے فردر خود کو اپنے سائز کو بڑھا لینا اور آؤٹ پاکٹنگ سے بنا لینا ہے اور اب کہلائے جائیں گے یہ لوگ کیا اب ان کو ہم لوگ کہیں گے آپٹک بیزیکل ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس باریک سے چھوٹی چھوٹی گرووز تھی اب انہوں نے اپنا سائز بڑھا لیا ہے اب ہم ان کو نام دیں گے آپٹک بیزیکل کا ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے یہاں پر دیکھ لیا اب آپ نے یاد ہکنا ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کا برین اور آپ کے آئی ایک ساتھ ڈیویلپ ہو رہا ہے اب میری بات سنو اب آپ خود سوچو کہ اگر آپ کا برین جو ہے اگر آئیز آپ کے ڈیویلپ ہو رہی ہیں برین آپ کے ڈیویلپ نہیں ہو رہا اس سائیڈ پر تو فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھو جو بھی آپ چیز دیکھتے ہو اب کوئی بھی دیکھتے ہو اس چیز کا کلر کیا ہے اس کا سائز کیا اس کی شیپ کیا ہے وہ سارے آپ کے برین نے پرسیف کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے برین اور آئی کا آپس میں کونٹیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس لئے آئیز اور برین کا بڑا کلوز ڈیویلیشن ہے کیونکہ آئیز برین کے ساتھ کونیکٹ ہو رہی ہیں تھوڑا آپٹک نرد ٹھیک ہے اور یہی ساری جو ہے پھر ہمیں جو ہے ویجول سنسیشنز آتی ہیں اچھا جو ہم جیز دیکھ رہے ہیں اس کا کلر یہ ہے اور اس کا سارا فارم بغیرہ ساری ہمیں برین بتا رہا ہوتا ہے сделали ہمیں اس کو برین کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا ہے ہم نے ان این دونوں کے کنیکشن ہے آپس میں توڑنا بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے wr جو آپٹیک فیزیکل ہے وہ اپنا کنیکشن کرتا برین کے ساتھرے بلکہ برین کے ساتھ کنیکٹڈ رھیتا ہے ٹھیک ہے Power پورشن میں ہمارے پاس جو ہے اس نیورل ٹیوب کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے یہ وہ والا پورشن ہے بسکلی یہ والا سارا وہ پورشن ہے جس نے آگے جا کے فیوچر میں فور برین بنانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو آپ کی آئیز ہیں وہ کنیکٹیڈ ہیں آپ کی فور برین کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی فور برین میں ایریا ہوتا ہے نا ویچول ایریاز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹکٹ کرتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہو تو آپ کی آپ کی اپٹیک ویزیکل جو ہے ایریا ہے آپ کی برین سے کنیکٹیڈ رہیں گے پٹکولرلی آپ کی فور برین سے کنیکٹیڈ رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ مجھاء دکھنے کہ آپ کی اپٹیک ویزیکل کی کیوٹی ہے وہ کونٹین ہو سا ہے جی with the cavity of the f4 برین ٹھیک ہے یہ بات ہوگی ساری اچھا اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کی آپ کی اپٹیک ویزیکل جو ڈیویلپ ہوئے ہیں وہ کیسے ڈیویلپ ہوئے ہیں ان کو کس نے ڈیویلپ کروایا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپٹک گرووز جو ہے نکل کے کہاں جا رہے تھے سراؤنڈنگ میزن قائم میں جا رہے تھے اب انہی میزن قائم نے انفلونس کیا انہوں نے اپنے سیگنلز بھیجے اس آپٹک گرووز میں اور اس کو ڈیویلپ کروا جیا کہ اس کے اندر آپٹک گرووز کے اندر ٹھیک ہے اب جو ہے نا میں سائٹ سے اس کا سٹرکچر ڈراؤ کرتی ہوں اس میں صرف ایک سائٹ کا سٹرکچر ڈراؤ کروں گے اب آپ دیکھتی رہیے کہ کیسے سب کچھ ہوتا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ مرپس اپٹک ویزیکل بنا یہ ساری مرپس سراؤنڈنگ میزن قائم ہے میزن قائم میں باہر کی طرف مرپس ایکٹو درم بھی تو پڑا ہوا ہے نا یہ باہر کی طرف سرپس ایکٹو درم ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آہستہ آہستہ آپٹک ویزیکل اپروچ کرتی ہے ہمارے سرپس ایکٹو درم کو جیسے جیسے یہ سرپس ایکٹو درم کو اپروچ کرتی ہے تو یہ اپنا سائز بھی تھوڑا اپنے شیپ بھی چینز کر دیتی ہے کس طرح سے چینز کر دیتی ہے کہ اس کا جو ڈیسٹل اینڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے ایسے ایکسپینڈ کر جاتا ہے جبکہ اس کا جو پیچھے والا پارٹ ہوتا ہے وہ ایسی ایکسٹاک لائک سٹرکچر بنا دیتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں آپٹک ویزیکل کا کہ یہاں پہ بلکل جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے پیچھے کی طرف ہمارے پاس ایک باریک سا ہے ہمارے پاس کنیکشن رہے گی جس کو ہم نے آپٹک سٹرک کا نام دیا اچھا اب ہوتا ہے بسی کے لئے کہ یہ ہمارے پاس جب آپٹک ویزیکل ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ سرپس ایکٹو درم کو تھک کر دیتا ہے جس رمی ہم نے بلکٹ کے ساتھ میں کونٹیکٹ میں آ رہی تھی اس نے اس کو ڈیح کر دیا اور یہ جو تھکڈ پورشن ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں لینس پلوکر کا اب اس نے آگے جاورے کیا بنانی ہے اس نے لوگ جامحandra کے لینس پلوکر کے لینس بتے دیتی ہوں اس میں لینس سے لوگنا جامح movieل شال آٹی پیوٹ کیا بھول دیا۔ ترسا ہے کہ جو تھکڈ پورشن ہمارے پاس لینس پلوکر کا کا شکل ہے ہے جس کیا بنانی ہے اس لینس کی پرڈاکشن کروانی ہے اچھا تو اب ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسا فیکٹر آیا کہ جس نے انفلونس کیا اور ہمارے اس سرفس ایکٹو ڈم کو تھی کر دیا تو وہ بیسیقلی جو فیکٹر آئے گا وہ بیسیقلی اس آپٹک ویزیکل سے آئے گا اس آپٹک ویزیکل نے جب یہ اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں آیا تو اس نے کیا کیا اس پر اپنے سگنلز بیجے اور اس سگنلز کو بھیجنے کے نتیجے میں اس نے اس کو کیا کیا اس کی تکنگ کروا دی اور جب تکنگ ہوگی تو ہم نے اس کو لینس پلے کورٹ کا نام دے دیا اور ہمارے پاس آگے جا کے لینس کی پرڈکشن ایزیلی ہو سکتی ہے تو یہاں تک یہ ہمارے پاس ساری چیز ہوگی اب جو ہے ہم لوگوں نے آکے دیکھنا ہے کہ لینس پلے کورٹ کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں کیسے سب کچھ چلتا ہے اب جو ہے ہمارے پاس لینس پلے کورٹ جو ہے اس کے اندر فردر جو ہے نا انسائٹ کی طرف انویجینیشن آتی ہے اگر میں یہاں پہ ایک الگ ڈیاغرام ڈرو کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارا وہی والا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیک انویجینیشن سے آتی ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں کس چیز کا لینس پلے کاری کا یہ ہمارے پاس لینس پلے بن جاتی ہے اب لینس پلے کنارے کنارے ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو اپروس کرتے ہیں اور ٹوٹلی فیوز ہو جاتے ہیں فیوز ہونے کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسا سٹرکچر بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ سرپس ایکٹوڈم دوبارہ کیا جاتی کانٹینیوز ہو جاتی ہے اور یہ بلکل فیوز ہو کے الگ ہو کے یہاں سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہمارے پاس بن گئی ہے this is basically the lens vesicle ٹھیک ہے اب اس lens vesicle نے اس optic vesicle پہ کس طرح سے influence کرنا ہے کہ جب یہ inside کے طرف آنا چاہے گی تو جو یہ optic vesicle ہے خود کو ایک cup shaped structure میں rearrange کر لے گا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے structure ہمارے پاس بن جائے گا جس کے درمیان میں یہ lens vesicle پریزنٹ ہوگا باہر وہی سرپس ایکٹوڈم تھی آپ کے پاس lens blockade والے area بیج میں lens vesicle آ گیا اب جو یہ optic vesicle تھا اس نے اپنے آپ کو ایک C shaped cup like structure میں change کر دیا ہے اب جو ہے ہم اس کو نام دیں گے optic cup کا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے مر پاس پہلے optic groove بنا پھر اسے optic vesicle بنا اور پہلے آپ structure بھی دیکھ سکتے ہو پہلے groove تھا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس نے خود کو expand کیا اور vesicle بن گیا then جب بیج میں ہمارے پاس lens vesicle آیا تو اس vesicle نے خود کو cup کی shape میں arrange کر لیا تو اب ہم اس کو optic cup کا نام دیں گے ٹھیک ہے اب جب ہمارے پاس یہ optic cup بن جاتا ہے اس نے آگے جا کے ہمارے پاس development کروا دینی ہوتی ہے جی retina کی ٹھیک ہے اور جب پیچھا ہمارے پاس یہ optic stock تھا جس نے connect کیا تھا ہمارے eye کو ہمارے brain کے ساتھ اس کو ہم لوگ نام دیں گے کہ اس نے آگے جا کے بنانا ہے ہمارے پاس optic nerve سٹرکچر ہے یہاں تو کوئی مشکل بات تو نہیں تھی سیمپل سے ساری بات ہے تو میں نے آپ کو بتا دیں اچھا اب اس کے بعد جہاں ایک بڑا ایمپورٹنٹ سٹرکچر ہمارے پاس develop ہوتا ہے ہمارے optic cup اور optic stock والے لیول پر اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں linear groove کا یہ میں آپ کو پکچر سے سمجھاتی ہوں اچھا تو آپ اس ڈائیگرام میں دیکھو یہاں میں ہمارے پاس سارا optic cup بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارا optic cup ہے ٹھیک ہے بیج میں ہمارے پاس وہ لنس بیسکل ہم نے بنایا تھا یہ وہ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ optic cup کا سٹرکچر ہے انہوں نے ہمارے پاس اوپر سے انکلوز دکھائے لیکن آپ کیا سکتے ہو کہ چلو وہ آگے جا کے فیوچر میں جا کے فیوز کر سکتا ہے یہاں پر انہوں نے فیوز دکھایا ہو ہے ٹھیک ہے یہ optic cup ہے سارا اور یہاں سے اس کا optic stock نکل رہا تھا اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ optic cup اور optic stock ہے وہ انٹیرئی ریزن میں ہمارے پاس ایک گروف puppy приHerod drug یہ یہاں پر گروف نظر نہیں آ رہا کیوں کہ یہ بسم مرک پیارن جس خیل پنی رہا ہے یہاں پر گروفؤ Вс gland رتinal فشر کا اس رت جس خیل پاکر لہے پاس ہمارے پاس meaning ہمارے پاس ہی الائٹ آٹری بھی پرزنس کرنسل خیل پہ اس کے لئے توجíve اندر وہ ہیں جب کہ شاہنا پاس بدل کر رہے ہیں جا ہمciąے لئے اسے اپٹک کپ منحوں خاص ہے یہ پینٹے کا ہےAM مرے پاس انر لئے وہاں سے بلڈ کو درین کرتے comp جاتے ساتھ سے اپس لنز ویزیکل کیمئن خاص ہے جن جرام وہ ہیں پینٹے ہیں اور اس ہن کو Kait تو سکوٹ آج کرتی میں ہونکہ نے شamiیں ہونکہ پینڈ شمک کاinen ہے دو دوسائی انتمر ہے۔ اپٹیک سٹاک کے لیول پہ ہمیں پتہ نا اپٹیک سٹاک ناکے جا کے اپٹیک نرو بنانی ہے اس کا کرو سیکشن کچھ ایسے آپ کو نظر آتا ہے اب یہاں پہ جو آپ کو یہ فیجر نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو آپ کو گروو نظر آ رہا ہے یہ ریٹینل فیجر کی وجہ سے بنا ہوئے اس کے اندر ہم نے بولا تھا جو بسکولر میزن قائم وہ خود کو ہائلرڈ بیسلز میں بلڈ بیسلز میں ڈیویٹ کر دیتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ گینگللیون نظر آ رہی یہ بسکولر آپ کے پاس آپٹیک اپ ہے یا اس کے آوٹر لیئر یا اس کے انر لیئر ہے جو اس کے اندر بسکولر گینگلیون سیلز پرسنٹ ہوتھ ہیں اور انی گینگلیون سیلز سے پھر ایکزونز نکل کے جا رہے ہیں وہ ایکزونز آ کے جا کے کیا بنا رہے ہیں آپٹیک نرو بنا رہے ہیں بعد یہ تو ہم لوگ نے اس کا کرو سیکشن دیکھ لیا اب آپ لوگ ایستہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ ہائیلرڈ ویسلز ہیں ان کا جو ڈیسٹل پورشن ہے وہ ڈیجنریٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس پروکسیمل پورشن ہے وہ کیا کر جاتا ہے پرزیسٹ کر جاتا ہے ہوتا بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ اس کے جی ریٹینل فیچر کے جو سائٹس میں دو فولز بنے ہوئے تھے ایک دوسرے کو اپروچ کرتے ہیں اور کمپلیٹلی جو ہے نا سراؤنڈ کر لیتے ہیں ہمارے جو باقی بچا ہوا تھا ہائیلرڈ ویسلز ان کو کمپلیٹلی سراؤنڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ آپ کو سرفیس پہ کوئی ویسلز نظر نہیں آرہے کیونکہ وہ جو فولز تھے آپس میں فیوز ہو گئے ہیں اور جو ویسلز ہیں اب ان کو ہم لوگ نام دیں گے سینٹرل آرٹری آف ریٹینا اور سینٹرل وین آف در ریٹینا کا پہلے وہ ہائیلرڈ ویسلز سے ڈیجٹل پارٹ ان کا ڈیجن ویٹ ہو گیا پروکسیمل پارٹ پرزیسٹ کر گیا اور جو فولز تھے ریٹینل فیجر کے وہ فیوز ہو گئے اور ہمارے پاس یہ آرٹری آن وین انکلوز ہو گئی اور ان کا جو پروکسیمل پرزیسٹن پورشن ہے اس کو ہم لوگ نام دیا سینٹرل ویسلز آف ریٹینا کا اذا آپ ٹراؤ سیکشن ابھی دیکھ سکتے ہو کہ پہلے ویسلز یہاں پہ ہیں پھر ویسلز اندرک طرف آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ریٹینل فیجر فیوز کر رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر الٹی میٹ لے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کمپلیٹ جب فیوزن ہو جاتی ہے تو ویسلز آپٹیک نرب کے اندر ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے سارا آپ کے بس آپٹیک نرب والا پورشن ہے سو یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ میں آپ کو جو ہے سارا آئیڈیا دے دی ہے بیسک کے کسطہ سے مرپس آئیڈ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریٹینل کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں